ست کرم کیا ہوتے ہیں ست کرم ہوتے ہیں جو اچھے کرم ہیں آپ کے جو پرماتما کے لیے آپ کچھ بھی کرتے ہیں ستے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں وہ ست کرم ہیں جو سب سے اچھا کرم ہے اس دنیا میں جو سب سے بڑی سیوہ ہے اس دنیا میں وہ ہے پرچار سیوہ اس سے بڑی کوئی سیوہ نہیں ہے آپ ساری دنیا کو لنگر کھلا دو آپ ساری دنیا کو کپڑے بانٹ دو آپ ساری دنیا کو آرام دے دو سکھ سوگدائیں دے دو وہ اس سیوہ کے سامنے بہت چھوٹی ہو جائے گی جس سیوہ سے دنیا کے جیووں کی مکتی ہو جائے گی یعنی آپ جیل میں کمبل بانٹ دو آپ جیل میں ٹی وی لگوا دو کہدیوں کے لیے آپ جیل میں دوائیاں رکھوا دو آپ جیل میں اچھے بسترے لگوا دو آپ جیل میں اکباریں پہنچا دو سب کچھ کروا دو لیکن سب سے بڑی سیوہ کہدیوں کی کیا ہے انہیں جیل سے رہا کروا دو اگر آپ نے چاویاں ماتنی شروع کر دی جیل کی تالے کی اس سے بڑی سیوہ اور کچھ نہیں ہے وہ ٹی وی دیکھ لے گا وہ بڑی اناد ہو کے اچھے کپڑے پہن لے گا اچھا کھا پی لے گا اس سے کیا ہوگا رہا تو کہدی کا کہدی تو اگر آپ نے اس کو چاوی پروائیڈ کروا دی کہ نکل جائے یہاں سے تو اس سے بڑی سیوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اسی لئے بولا ہے ستگرو کی سیوہ سفل ہے اور جے کو کرے چکلائی کیونکہ لوگوں کو بھی ستگرو کی سیوہ ہی نہیں پتا کہ ستگرو کی سیوہ ہوتی کیا ہے لوگ سوچتے ہیں شاید گروہ جی کے پیر دبا دو گروہ جی کے سر میں تیل لگا دو مانش کر دو ہاں پیر دبا دو یہ سیوہ ہے ستگرو کی بلکل نہیں ستگرو کی سیوہ کیا ہے اچھی طرح سمجھ لو پہلے یہ جان لو کہ ستگرو کا لکشے کیا ہے ستگرو کا ایک ای لکشے ہوتا ہے کہ جن جن تک گھر گھر تک ستے کا پرچار پہنچ جائے جتنے مالک کے جیف بھسے پڑے ہیں چوراسی میں دھکے کھا رہے ہیں ان سب کی مکتی ہو جائے یہی ستگرو کا پرم لکشے ہوتا ہے بابا نانک پیدل ہی دیکھو کہاں سے کہاں چلے گئے اور لوگ کیا کہتے ہیں دہی گرو کی جردتی نہیں ہے دہی گرو کا ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے ارے بھائی وہ دہی گرو ہی تھے آدھا سنسار انہوں نے پیدل چل کے گھوم لیے کیوں گھومیں وہ لوگوں کی مکتی کے کارن تاکہ لوگوں کو مکتی مل جائے کس کی وجہ سے مل رہی ہے مکتی اسی دہی گرو کی وجہ سے کیونکہ دہی گرو ہی شبد کا بھید بتاتا ہے آج تم بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ دس چینل کھول لیے دس طرح کے بابوں کے سسنگ سن لیے اب تمہیں پتہ لگ گیا بابا کیا بتا رہا ہے ہو گئے گیا نہیں اب کہتے ہو ہمیں کسی بابا کی جورت نہیں ہے ارے مورکوں بینہ سنتوں کے بینہ گروہوں کے گیان ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو آج یوٹیوب کی فیسلیٹی مل گئے اس لیے دس لوگ تمہیں سننے کو مل رہے ہیں اگر یوٹیوب نہ چلتا انٹرنیٹ نہ ہوتا تو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جاتا ہے گرو کو ڈھوڑنے کے لیے کونسی دنیا میں رہتے ہو اتیاز اٹھا کے دیکھو مہاتما پھدھ جیسے جب ستے کی خوج میں نکلے تو گھر بار چھوڑ دیا پورا پریوار چھوڑ دیا پورا راج پاٹ چھوڑ دیا تم سے ایک مکان نہیں چھوٹے گا جس گھر میں تم رہتے ہو اپنی ماں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اگر ابھی کوئی تمہیں کہے کہ چھوڑ اپنا مکان نکل جائے یہاں سے تمہارے پیروں سے جمین کھسک جائے گی جو پرماعتما کی بڑی 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 باتیں کرنا آ گیا تمہیں سمجھے پرماعتما کے نام پہ لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیئی ہیں تتی طبیبے بیٹھے ہیں آروں سے چھروا دیا اپنے شریر کو تم تو ایک انگلی نہ دے پاؤ گے اپنی اور باتیں بڑی بڑی جتنی مرجی کروالو لوگوں کے سسنگ سن کے گیانی بنے بیٹھے ہیں لوگوں کا سسنگ سن کے گیان ارچت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی جرورت نہیں ہے ہمیں خود سے گیان ہو گیا ڈوب مرو شرم سے ڈوب مرو ارے جب تمہیں خود سے گیان ہو گیا تو واقعیوں کو بھی ہو جائے گا تم کیوں گیان باتنا شروع کر رہے ہو پھر ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ کیا بتایا جائے لیکن ٹھیک ہے اچھی بات ہے آنے دو جو ویوے کی ہوگا وہ ان کو بہت اچھا